السلام علیکم ناظرین ایک شخص کی بیوی کی موت کا بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ آج ہم بیان کریں گے کہ جب اس عورت کی موت ہوئی تو تدوین کے وقت ایک سونے کی انگوٹھی اس عورت کے ہاتھ میں تھی جنازے میں سے اس انگوٹھی کے لالچ میں ایک لالچی شخص نے اس عورت کی قبر کو کھود ڈالا مگر قبر کھودنے کے بعد اس شخص نے قبر کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا ناظرین اس شخص نے قبر میں ایسا کیا دیکھا کہ اس کی حیرت اور پریشانی کی انتہا نہ رہی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے ساتھی کی بیوی فوت ہو گئی جس کے سارے بدن میں بیماری کی وجہ سے ورم تھا ایک موٹی سونے کی انگوٹھی اس عورت نے پہنی ہوئی تھی جو مرنے کے بعد اتاری نہ جا سکی اس عورت کے خانون نے اجازت دے دی کہ انگوٹھی کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا جائے لہٰذا نہلا دھولا کر کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی شرکہ جنازہ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اس کی نظر اس عورت کی انگوٹھی پر تھی جب اس عورت کو دفن کر دیا گیا تو اس لالچی آدمی نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ شام ہوتے ہی قبر کھود کر اس مردہ عورت کی انگوٹھی حاصل کر لوں گا لہٰذا وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا جب شام ہو گئی تو وہ قبرستان کی طرف چل دیا قبر پر پہنچ کر اس نے قبر کھودنا شروع کر دی جب اس نے ساری قبر کھود ڈالی تو اس نے قبر کے اندر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جس کی وجہ سے اس کی حیرت اور پریشانی کی انتہا ہو گئی اس نے دیکھا کہ وہی مردہ عورت ایک مسحری پر ریشم کی بستر پر آرام کر رہی ہے اور اس عورت کے ارد گرد بہترین پردے لگے ہوئے ہیں کہ اندر بڑا ہی روح پرور ماحول تھا خوشبوئیں آ رہی تھی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس پر حیبت تاری ہو گئی خوف و پریشانی کے عالم میں وہ جلدی جلدی قبر سے باہر نکل گیا اس نے جیسے تیسے کر کے قبر کو بند کر دیا اور واپس اپنے گھر کو چلا آیا جب کچھ دنوں تک اس کے عوصان باہال ہوئے تو اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ واقعہ بیان کر دیا وہ تمام کے تمام بھی یہ واقعہ سننے کے بعد حیرت میں ڈوب گئے پہلے پہل تو انہوں نے اسے لانت ملامت کی مگر پھر واقعہ سننے کے بعد وہ تمام اس عورت کے خامد کے پاس چلے گئے اس عورت کا حال دریافت کریں کہ اس کے ایسے کون سے عامال تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر قبر کے اندر اناموں اکرام کر دیا لہٰذا جب انہوں نے اس عورت کے خامد سے یہ واقعہ بیان کیا اور اپنے ساتھی کی طرف سے معذرت کی اور اس عورت کا حال احوال معلوم کیا تو اس کے شوہر نے بیان کیا کہ وہ تمام عورتوں ہی کی طرح تھی اور میرے خیال کے مطابق وہ نیک بھی تھی لیکن جو چیز مجھے اس کی خاص لگتی تھی وہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ پچیس سال تک رہی مگر جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے میرے ساتھ کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا اور میری اطاعت و فرما برداری ہی کرتی رہی میرے خیال سے اس کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قبر میں اچھا معاملہ کیا اور خامد کی اطاعت کا یہ صلاحوں سے ملا کہ وہ قبر میں داخل ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئی ناظرین اس واقعے میں بڑا ہی انمول درس حیات ہمیں ملتا ہے درس حیات یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہیں ان کی اطاعت کرتی ہیں ان سے ناجائز خواہشات کا مطالبہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مرنے کے بعد اچھا معاملہ رکھتا ہے اور انہیں جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ